ایران نے بریازم انٹاکٹیکا پر اپنا فوجی اڈا اور ریسرچ سینٹر قائم کرنے کا اعلان کیا ہے انٹاکٹیکا پر کسی بھی ملک کو فوجی اڈا بنانے کی اجازت نہیں ہے ایسے میں ایران کے اعلان سے دنیا بھر میں تشویش سے لے کر خوف پیدا ہوا ہے اس سے پہلے انٹاکٹیکا کے بارے میں کچھ جانتے ہیں یہ دنیا کا پانچوہ اور سر ترین بریازم ہے جو ساؤت پول میں واقع ہے اس کے اوپر پانچ کلومیٹر پر صرف برف ہی برف ہے بریازم انٹاکٹیکا کا سائز امریکہ سے بھی کافی زیادہ بڑا ہے جن جولائی کا موسم ہو یا پورا سال انٹاکٹیکا کا درجہ ارادت پچاس ڈگری سینٹی گریٹ سے لے کر نائنٹی ڈگری سینٹی گریٹ تک رہتا ہے اس بریازم کی اپنی مقامی آبادی نہیں ہے یہاں پر دیگر حیاتیات کے علاوہ پینگوین یعنی بطریق کی کرونوں کی آبادی ہے گرمیوں میں یہاں کی آبادی پانچ ہزار ہوتی ہے جبکہ سردیوں میں ایک ہزار واشنگٹن میں بارہ ممالک نے سن 1969 میں ایک قانونی فریمورک بنایا تھا جو ایٹی ایس کہلاتا ہے ایٹی ایس میں ارجنٹائن، اسٹریلیا، بیلجیم، بریٹین، چلی، فرانس، جیپان، نیوزی لینڈ، ساؤت افریقہ، یونیٹی سٹیٹ اور سوویٹ یونینڈ شامل ہیں اس میں آپ کو پاکستان اور بھارت کا نام نہیں ملے گا آباد میں مزید پچاس ممالک اس میں شامل ہوئے جن میں پاکستان، چین اور انڈیا بھی شامل تھے اس ٹریٹی کا مقصد اس خطے پر پر امن اور سائنسی تحقیق، مولیاتی تحفظ اور بین الاقوامی تعاون کو فروغ دینا ہے اس ٹریٹی کے مطابق انٹاکٹیکا پر کوئی بھی ملک اپنی حکمیت کا دعویٰ نہیں کر سکتا یہاں پر ہر کتن کی فوجی اور اکثری سرگرمیوں پر پابندی ہے اب سب سے دلچسپ اور حیران کن بات یہ ہے کہ ایران انٹاکٹیکا سے تقریبا 13455 کلومیٹر دور ہے ایران کا دعویٰ ایٹی ایس کے اصولوں سے مرسادم ہے کیونکہ ایران نے ریسرچ سینٹر کے علاوہ فوجی اور نیوی بیس بھی بنانے کا اعلان کیا ہے ماہرین کا کہنا ہے کہ ایران انٹاکٹیکا پر اپنا مرکز بنا کر اپنی سائنسی تحقیق کی ترقی کو منوانا چاہتا ہے یہاں کے وسائل اور فوائد تک رسائی چاہتا ہے اس کے علاوہ ایک اور وجہ بھی ہے ایران کی نیوی فورسز ایران کے پانی یعنی پرشن گولف پر پہرہ دیتی رہتی ہیں جو کہ ایران کو بلکل بھی پسند نہیں ایران کا یہ مقصد ہے کہ وہ اپنی نیوی پاور کو بڑھائے اور ایران کو چیلنج کر کے ایران نیوی کو اپنے وارٹر ایریا سے باہر نکالے ایران کے سینئر نیوی کمانڈر حبیبولا سیاری کا کہنا ہے کہ ایران کی نیوی یہ کیپیبلٹی رکھتی ہے کہ وہ ساؤت پول اور نور پول پر ایران کا فلیک لگا سکتی ہے ان کا مزید یہ کہنا ہے کہ ہم دوسری کنٹری کے بورڈر میرٹائن میں انٹر نہیں کریں گے اور ہم اس بات کو بلکل بھی علاو نہیں کریں گے کوئی ہمارے کنٹری کے وارٹر ایریا میں اپنی نیوی کے ساتھ آئے بیسیکلی ایران نے امریکہ کی طرف اشارہ کیا ہے کیونکہ امریکہ کی نیوی ایران کے وارٹر ایریا میں چکر لگاتی رہتی ہے ان کا مزید کہنا ہے کہ ایران اپنے وارٹ شپ ان ایریا میں بھیج رہا ہے جن پر کسی ملک کا قبضہ نہیں ہے ایران کی کوشش ہے کہ وہ اپنی نیوی کو دنیا کی کسی بھی وارٹر میں لے جا سکے ایران اپنی نیوی پاور کو دوہ در آٹھ سے لگاتار بڑھا رہا ہے ایران کی نیوی ورلڈ رینکنگ میں سیونٹی نمبر پر آتی ہے ایرانی بحریہ کے پاس بحری دفاع اور آپریشنز کے لیے مختلف قسم کے ہاتھیار اور آلات ہیں ایرانی بحریہ نے زمین سے زمین کی سطح تک مار کرنے والے مختلف قسم کے میزائل تیار اور تائینات کیے ہیں یہ میزائل اکثر جہازوں پر نصب ہوتے ہیں اس بات میں کوئی شک نہیں کہ ایرانی نیوی بہت زیادہ پاور فول ہے جو امریکہ کی نیوی کو تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے ایران کی نیوی نے انٹاکٹیکا پر اپنا کلیم کیا ہے دیکھنا یہ ہے کہ مغربی طاقتیں ایران کے بارے میں کیا رویہ اکچار کرتی ہیں انٹاکٹیکا میں چین اور روس کا قدار بھی کافی اہمیت رکھتا ہے یہ دونوں ممالک ایران کے قریبی دوست سمجھے جاتے ہیں